مرحبا رحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل تو یہاں پہ میں نے سارے نشان لگانے کے بعد کمیز کی اس طرح کٹنگ کی ہے اور سارے کٹس لگانے کے بعد میں نے یہاں پہ سٹرپ لگانی ہے دیکھیں سارے کٹ کٹ لگانے کے بعد میں نے جہاں پہ سٹرپ لگانی ہے وہاں میں نشان لگا دوں گی مطلب یہاں پہ میں ساڑھے چار 4.5 پہ اور یہاں چودہ تک میں یہاں 4.5 پہ نشان لگا کے سٹریٹ لائن لگاؤں گی اور نیچے دامن پہ میں نے تقریباً 5 انچز پہ نشان لگایا ہے مطلب تھوڑی سی چوڑائی بڑھا دی ہے تو اس طرح لکس اچھی آتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے نشان لگا دیا ہے دونوں طرف میں یہاں سٹرپ لگا دوں گی دیکھیں میں اس طرح سے لگاؤں گی اس سٹرپ کو تو یہاں پہ میں نے سٹرپ لگانے کے بعد دامن پہ بورڈر لگانا ہے بورڈر کو آپ سنٹر لیس جو کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اوپر لگا سکتے ہیں مطلب بھڑھا کے بھی لگا سکتے ہیں سنٹر لیس کے ساتھ اور تو کمیز کا جو گیرہ ہے دامن اس کے اوپر میں نے بورڈر کو اس طرح سے اٹیج کیا ہے دامن کو جو کمیز کا گیرہ ہے اس کو میں نے اس طرح الٹھا رکھا ہے اور بورڈر کو سیدھا رکھے اوپر سے میں نے اس طرح سلائی لگائی ہے اس طرح اوپر بھی لگا سکتے ہیں اگر بورڈر کی چڑھائی زیادہ ہو تو اس کو آپ جوائنٹ لیس کے ساتھ بڑھا کے لگائیں اور اگر چڑھائی زیادہ نہ ہو تو اس طرح سے اوپر لگا دیں تو اس سے دامن بھی باری باری ہو جاتا ہے اور اس طرح اچھا لگتا ہے باقی اگر آپ نیچے لیس بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو لیس بھی لگا سکتی ہیں میں نے لیس نہیں لگانی تھی دامن پہ بھی اور یہاں پہ پینل شیف دے دیا ہے جیسے کہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں میں نے ایک کیلئے کٹ کروں گی اس میں جو جو پارٹس میں نے جہاں جہاں لگانے تھی کٹ کر کے کچھ پینل پہ لگا دیئے کچھ دامن پہ اور یہ اب گلے پہ میں لگاؤں گی یہاں پہ میں پلیکٹ نک بناؤں گی اس طرح سے تو یہ میں نے اس طرح سے پٹی ریڈی کر لی ہے اس طرح سے میں اس کو پرس کر کے اور یہ اس طرح لگاؤں گی تو دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے ریڈی کر لیا ہے دونوں پٹیاں اس کا جو کھلہ سائیڈ ہے وہ اس طرف رکھ دیا ہے اور اس والی پٹی کا اس طرح اور پھر اس طرح دونوں کو میں نے فیس ٹو فیس رکھ کے اس طرح سے میں نے بھی شیپ دے دیا ہے ہلکا سا بھی شیپ دے دیا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے میں یہاں پہ نشان لگا دوں گی یہاں پہ میں نے تقریباً تین ایچ پہ نشان لگایا ہے یہاں پہ میں دو نشان لگاؤں گی سیون پوائنٹ فائیف اور یہاں پہ فائف انچس پہ تو یہاں پہ میں نے گلائی کی شیپ دی ہے اس طرح سے راؤنڈ شیپ دیا ہے اور یہاں پہ جو میں نشان لگایا ہے وہ تقریباً سکسٹین انچس پہ سول انچس پہ میں نے نشان لگا دیا ہے اور یہاں پہ ایک انچس ایک انچ پہ تو اس طرح سے نشانوں کو میں نے ملا دیا ہے وی شیپ دیکھیں اور اب یہاں کٹ کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ جو میں نے پٹیاں ریڈی کی تھی وہ میں لگاؤں گی تو یہ دیکھئے لازمی کس طرح سے میں نے لگائی ہے سکپ کیے بغیر یہاں پہ دیکھیں دو انچس کا گیپ ہے تو اس طرح سے پٹیاں رکھ کے سٹ کرنی ہے اور یہ جو کھلا سائیڈ ہے پٹی کا وہ دیکھیں جس طرح میں نے اس کو سلائی لگانی ہے اس طرف سے میں نے رکھ دیا ہے اور دونوں کو سٹ کر کے یہاں پہ میں نے نشان لگا دوں گی یہاں پہ میں نے دو نشان لگائے ہیں ایک نشان جو ہے وہ اس طرح سے پٹی کا جو بالکل کورنر ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے اور دوسرے نشان پہ میں اس طرح سلائی لگاؤں گی اور دیکھیں بالکل پٹی کا سنٹر اور جو میں نے کٹ لگایا ہے وہ دونوں سنٹر بلکل ملا کے رکھنے ہیں اور اوپر سے سلائی لگانی ہے اس طرح سے تو یہاں پہ میں نے سلائی کو پکا کیا ہے دو دفعہ میں نے سلائی لگائی ہے اور سلائی لگانے کے بعد اس طرح سے میں نے یہاں پہ سلائی تک کٹ لگانے ہیں دیکھیں ویڈیو میں کس طرح سے یہاں سلائی تک اور یہاں پر بھی ایک کٹ تو یہاں سلائی جو ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے اور سلائی تک کٹ لگانے ہیں اور اس طرح سے سٹ کر کے یہاں سلائی لگانی ہے تو یہاں پہ تقریباً ہاف انچ سے تھوڑا زیادہ کپڑا جو ہے وہ دبانا ہے نہ زیادہ دبانا ہے اور نہ کم تاکہ سلائی نہ نکلے تو دیکھیں اس طرح سے میں دوسری طرف بھی سلائی لگا دوں گی تو یہاں پہ میں نفالتو داگی کٹ کر لیے ہیں اور یہاں پہ میں اچھے سی سٹ کر لوں گی تاکہ یہاں پہ جو کچھاؤ ہے وہ نہ آئے تو دیکھیں سیم دوسری طرف بھی میں نے سلائی لگا دی ہے اس طرح سے اب یہاں پہ جو فالتو پٹی ہے اوپر کی طرف وہاں پہ اچھے سے نشان لگا کے کٹ کر لیتے ہیں دیکھیں کتنی صفائی سے آئی ہے اور آسانی سے جلدی سے لگ گئی ہے اور دیکھیں یہاں میں نے اچھے سے ملا کے یہاں پہ نشان لگا دوں گی اور پھر یہاں سے فالتو جو پٹی ہے ایکسٹرا وہ میں کٹ کر لوں گی اور یہاں پہ اب نشان لگانا ہے جہاں تک میں نے گھلے کو کھولے رکھنا ہے تو یہاں آٹڈیج پہ میں نے نشان لگا دیا ہے یہاں تک میں نے یہاں تک سلائی لگانی ہے سلائی کو میں یہاں نیچے سے سٹارٹ کروں گی اوپر کی طرف دیکھیں اور جہاں تک بند کرنا ہے وہاں تک بند کر دوں گی تو بہت ہی جلدی بن جاتا ہے یہ والا گلہ اور آپ کے جل اس طرح آسانی سے جلدی سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ اب میں نے نشان لگانا ہے بیک نیک کو کٹ کرنا ہے اور یہاں پہ تقریباً تین انچ پہ میں نے نشان لگا دیا ہے تین انچ ڈیپ ہے اور یہاں پہ اب کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں اور پٹی سے فنشنگ کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ شولڈرز کو اٹیج کرنا ہے یہاں پہ میں نے دیکھیں سکس پوائنٹ فائیف ہے اور سٹچ ہونے کے بعد یہ ریڈی گلہ جو ہمارے پاس بن جائے گا وہ سیون پوائنٹ فائیف انچ تو دیکھیں کہ بلکل پرفیکٹ ہے برابر ہے چھوٹا بڑا نہیں ہے بلکل برابر ہے تو اس کے بعد یہاں پہ شولڈرز اٹیج کریں گے یہاں سے لگائیں گے تو یہاں میں اور پٹی سے فنشنگ کروں گی اس لئے میں پہلے شولڈرز اٹیج کر رہی ہوں اگر آپ نے وکرم کے ساتھ پہلے فرنٹ نیک بنانے ہے تو آپ نے پہلے فرنٹ نیک بنانا ہے اس کے بعد شولڈرز اٹیج کرنے ہیں تو اس طرح سے بھی میں نے بنائے ہیں وکرم کے ساتھ بھی بنائے ہیں تو یہاں آج میں اورے پٹی کے ساتھ بناؤں گی دیکھیں اس طرح سے بناوں گی یہ اورے پٹی ہے اور اور اس کو میں یہاں پہ اس طرح سے اٹیج کروں گی یہاں پورے سلائے پوری پہ سلائے لگانی ہے بیک پی بھی اور فرنٹ نیک پی بھی سلائے لگانے کے بعد دیکھیں اس طرح سے دوسری طرف اس کو موڑنا ہے پلٹنا ہے اور پھر دوبارہ سلائے لگانی ہے پہلے یہاں پہ کٹ لگا دیں سارے اور اس طرح سے فولڈ کر کے تو برابر برابر اس طرح سے یہاں سلائے لگانی ہے بلکل کنارے پہ اور سلائے لگانے کے بعد پھر اس طرح دوبارہ فولڈ کرنا ہے تو وہ میں آگے بتاؤں گی ویڈیو میں دیکھیں یہاں پہ میں سلائے لگاؤں گی تو سلائے لگانے کے بعد دیکھیں میں نے سلائے پورے لگا دیا ہے پوری گلے میں تو اب یہاں پہ جو فالتو فیبرک ہے اندر کی طرف یہ فالتو فیبرک کو کٹ کرنا ہے جو ایکسٹرا ہے تو سارا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے دیکھیں اور کٹ کرنے کے بعد اگین اس طرح سے فولڈ کرنا ہے دوسری طرف اب یہاں پہ آپ چاہیں تو توڑا سا میں یہاں پریس کر کے دکھاتی ہوں اگر بگنر اس طرح پہلے پریس کریں اس کے بعد سلائے لگا دیں یا ترپائے کریں تو آسانی ہوگی تو دیکھیں اس طرح سے یہ بنے گا ترپائے یا سلائے کے بعد تو یہاں پہ آپ سوئی کے ساتھ سلائے بھی سوئی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور مشین کے ساتھ بھی سلائے لگا سکتے ہیں تو گلے کے بعد میں فینل لک دکھاؤں گی اس سے پہلے میں یہاں پہ سلائے لگا دیتی ہوں دیکھیں یہاں نشان میں نے لگایا ہے اور سلائے میں نے لگا دی ہے دیکھیں سلائے لگا دی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو نکھ ہے وہ اس طرح سے ریڈی ہوا ہے دیکھیں کتنے صفائی سے تیار ہو گیا اور جلدی سے اچھا جی تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو دونوں دامن ہیں گیرے بیک اور فرنٹ کی گیرہ جو ہے وہ ملا کے دے ملانا ہے برابر کرنا ہے اور جتنی مجھے چڑھائی چاہیے وہاں پہ میں نشان لگا دوں گی اور جو فولڈ کرنا ہے وہاں پہ میں پرس کے ساتھ نشان لگا دوں گی تو یہاں پہ آپ اس کو ایسی بھی فولڈ کر سکتے ہیں سلائے لگا سکتے ہیں سمپل پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں جو ڈوری پائپنگ ہوتا ہے لیس بھی لگا سکتے ہیں اور میں یہاں پہ پلٹا لگاؤں گی سمپل ہی بنانا ہے کسٹومر نے سمپل ہی بنانا ہے بعد میں اس نے خود موتیاں وغیرہ لگانے ہیں تو اس کو میں اس طرح پلٹے لگا کے تو پھر فولڈ کروں گی تو یہ ویڈیو کافی ٹائم سے پڑی ہوئی تھی امری طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے تو دیکھیں فائنل لک ہے یہ میں نے اس طرح سے ریڈی کیا ہے کینڈلی میری ویڈیو کو فول واش کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں میں دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ کینڈلی میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور یہ ہے تو یہ دیکھیں بورڈر اوپر سے لگا ہوا ہے اور یہ بازو سیمپل ٹچ بٹن کے بازو ہیں یہاں پہ ٹچ بٹن لگے ہیں اور یہ ہے ٹراؤزر یہ ٹراؤزر جو ہے اس کا پانچہ ہے 7.5 انچز اور لین 39 انچز ہے اور الاسٹک کس طرح سے ہے فرانٹ بکرم ہے اور بیک الاسٹک ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو نیکسٹ اچھی سی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ